آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمٹی کی لالٹین کے 611 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سونگت ہے ایک سمائے تھا جب راشت پتی یا پردان منتری کو راشت کو سمبودت کیا کرتے تھے اس سمائے لوگ پورے دھیان سے ان کی باتیں نہ کئیول سنا کرتے تھے ورہاں اسے عمل میں بھی لائے کرتے تھے اس پر آتھوں ساتھ کیا کرتے تھے کالانتر میں سیاسی دس داؤ پیچوں کے قارن سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا اب راج نیتاؤں کے دوارہ کہی جانے والی بات ہیں پہلے جیسی جنتہ کے مانسپٹل پر اس طرح کی چھاپ نہیں چھوڑ پا رہی ہے جس طرح پہلے چھاپ چھوڑتی تھی پلدھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ یواؤں میں بڑھتے نشے کی لتکو لے کر چنتہ گھرد کی ہے اس کی سرائنہ کی جانی چاہیے جو پلدھان منتری کے دوارہ جس وشہ پر چلچہ کی گئی ہے اس کے پہلے راجیوں کے منتریوں یا مکہ منتریوں کے دوارہ یواؤں میں نشے کی لتکو لے کر بیان باجی کی جاتی رہی ہے اس طرح کی کوڑی بیان باجی کہنے کا پیچھے تات پر مہد اتنا ہے کہ برطمان میں یواؤں نشے کی جس اندھی سرنگ کی اور آکرشت ہو رہے ہیں وہ آنے والے کل کے سیاہ اندکار کو پریلکشت کرنے کے لیے پریابت مانی جا سکتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ نئی دلی میں گائتری پریوار کے دوارہ رویوار کو آج آئیوجت اشو میگ یگ کے کارکرم میں ویڈیو سندیش کے جریے اپنی بات پردھان منتری کے دوارہ کہی گئی پردھان منتری نریندر موڈی نے یواؤں کو نشے کی لتکا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کس طرح اسے بچائے جائے اس کی جرورت پر چور دیا انہوں نے کہا کہ اس ورائی سے نپٹنے کے لیے پریواروں کو مجبوط سہیوگ کی جرورت ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ نشا مکت بھارت کے نرمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی پریوار کو کسی بھی سنستان کی طرح مجبوط ہونا چاہیے پردھان منتری کی باتوں میں بہت دم ہے یواؤں کو آتم ساتھ کرنا چاہیے اور پریواروں کو اس وارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے آنے والے قل کے جو وارثان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ یہ کہا گیا کہ آج میں گیا کہ ایک بھو ساماجک ابھیان بن چکا ہے انہوں نے لاکھوں یواؤں کو نشے سے دور رکھنے اور راشتر نرمان کی قطبیدیوں کی دشا میں اس کی بھومی کا کو ریکھانکت بھی کیا اپنے ویڈیو سندیش میں پردھان منتری نریندر موڈی نے نشے کے دشپرناموں پر بھی چرچا کی انہوں نے کہا کہ نشہ ایک ایسی برائی ہے جو جندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے سماج اور دیش کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے یہ برائی انہوں نے کہا کہ یواؤں دیش کا بھوش ہے اور بھارت کے بھوشے کو آکار دینے میں مہاتپون بھومی کا یواؤں نباتے ہیں اور اس کے وقاس میں بھی یواؤں یوگدان دیتے ہیں پردھان منتری نے کہا کہ انہیں اشو میگ یگ نام والے اس کارکرم سے جڑنے میں کچھ دویدہ تھی کیونکہ شبد طاقت کے وستار سے جڑا گوا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو دیش کے جمینی حالاتوں کی جانکاری نہیں ہو ایسا شاید سمبھو نہیں ہے دیش کا شاید ہی کوئی قصبہ نشے کی جد سے اچھوٹا ہو ہر راج ہر شہر میں نشے کی کاروباریوں کی جڑیں بہت گھری ہو چلی ہیں شالاؤں سے نردھارت دوری پر شالاؤں کے جہاں شالاؤں ہے وہاں سے نردھارت دوری پر تمباکو کا بکر ہے اپیوگ پتی بندے تھے اس کے بعد بھی سکول کالیجوں کے آس پاس تمباکو کے اتپات بکر ہیں اس میں کوئی اچھی شوقتی نہیں ہے گاؤں گاؤں اوے شراب بکر ہیں میلائیں اس کے خلاف مورچہ کھولتی ہیں پولس تھانوں میں شکایت کرتی ہیں کلیکٹرز کو شکایت دیتی ہیں اس کے بعد بھی نتیجہ ڈھائی ڈھاک کے تین بات ہی نجر آتا ہے کچھ سمئے پہلے تک مہانگروں میں سوکھا نشہ سفید پاودر سہد سوکھے نشے کی خبریں آیا کرتی تھے اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں سوکھا نشہ بیک آف بکرہا ہے یوہ اس کے چنگل میں پڑ رہے ہیں یہ بات ست ہے اس کے لئے سنسطانوں کو ابھیان چلانے کی عوشتتو ہے جو سنسطان ابھیان چلاتے ہیں اس کی عوشتتو پر کیا پلدھان منتری مکہ منتری سہد سہنسد بیدھائک اب یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کاری بیبھاگ پولس آدی کے جریعے اس پر لگام لگائی جا سکتی ہے پولس اگر چاہے لے آپ کاری بیبھاگ چاہے لے تو ایک بھی نشے کی وستو نہیں بکھ سکتی اگر لگام نہیں لگ پا رہی تو اس کے سیدھا تات پرے گی جنتہ کے گاڑے ایک پسینے کی کمائی سے سنجت راجس سے جن جمعیداروں کو ویتن بھتے اور سویدھائیں مل رہی ہیں وہ اپنی جواب دہیوں کا دربان اچت طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمیں اگر اپنا پورا محلہ شہر صاف رکھنا ہے تو شہر صاف رکھنا تو محلہ صاف رکھنا ہوا محلہ صاف رکھنا ہے تو اپنا گھر اور گھر کے آس پاس گندگی نہ ہو اس پر دھیان دینا ہوگا اسی طرح اگر کسی سنستان کو نشہ مکتی کے لیے سراحہ جا رہا ہے تو اسے نشت طور پر سراحہ جانا چاہیے سنستان ایسے کام کرتے ہیں انہیں سراحہ نہ ملنی چاہیے یقین تو اس کے پہلے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کینڈر اور راجسرکاروں کے نارکوٹیکس بیورو پولس آپکاری سینٹرل ایکسائز آدھی محکموں کے ادھکاری کروچاری اپنے اتردائیتوں کا نربان اتردائیتوں کے نربان میں کوتہ ہی تو نہیں برت رہے ہیں شہروں میں اگر گیلہ سرخہ نشہ آسانی سے اپلبد ہو رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے بلکل صاف مطلب ہے کہ ہم اپنی خود کی جمعیداریوں کا جواب دیویوں کا نربان ایمانداری سے نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے پردھان منطری کو چاہیے کہ سب سے پہلے سرکاری محکموں کی مشکیں کسیں اور پھر دیکھیں سرکاری محکموں کی مشکیں پردھان منطری کو کسنا چاہیے کیونکہ ان کے سیدھے نیانترن میں مخی منطریوں کو پولس اور آپکاری کی مشکیں کسنا چاہیے کیونکہ ان کے سیدھے نیانترن میں اور پھر دیکھیں آنے والے سماعے ہیں کتنے سخد پر انعام سامنے آتے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے 611 اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو رو جانا صبح سات بجے اس کا پرسانا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کی نیوز چینل پر ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لیمٹی کی لالٹین ساہت اندھے خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے ساتھی نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسے ہوتا رہی ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی ہوگی اکھلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا 612 اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ حجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی